امام لیا ہے ہمیں لے کے دیا ہے تو میں نے کہا پتا یہ چلا اس پہ ہمیں ناز نہیں کرنا چاہیے اور امام مسجد کہنا ہمیں بک بک کرتے ہوئے شرم کرنی چاہیے ارے جب بسجد میں ہم جاتے ہیں امام کو دیتے کچھ نہیں ہے امام سے لیتے بہت کچھ ہے امام کو دیتے کچھ نہیں ہے امام سے لیتے بہت کچھ ہے اب یہ جمعیرات کو مدینہ ٹون بیان تھا وہ انوانتوں میں چھیرتا نہیں ہو میں نے ایک چھوٹا سے جملہ کا میں نے کہا کبھی تحجد گزار مختلی اس امام پہ فخر کرتا ہے کہ جو امام تحجد نہیں پڑتا پیادی میں تو رات کو ڈھائی بجی اٹھا میں نے تحجد پڑے ہیں یہ مولوی تو پانچ بجے اٹھا وضوکیہ پائیں دس پہ جماعت کرا دی ہے میرا اس کا کیا مقام ہے ہمارے اس کا جوڑی کوئی نہیں ہے میں نے کہا نانا تو بالکل بات ٹھیک کہتا ہے تیرے اور امام کا جوڑ کوئی نہیں ہے ایک نماز نفل ہے ایک نماز فرض ہے اگر نفل حضر ہو جائے ایک فرض کے برابر نہیں ہے میں نے مانا تیرے تحجد پڑے ہیں تیرے امام نے نہیں پڑا لیکن جو تیرا فرض قبول ہوا یہ میند تیری نہیں ہے یہ میرے امام کی ہے اگر یہ امام نہ ہوتا تیرے فرضوں نے جانا کدھر تھا امام آگے کھڑا ہے تو تیرا فرض قبول ہوا ہے اور ایک فرض کا مسئلہ نہیں ہے اگر مسجد میں پانچ سو مختدی ہے جو فرائض پڑھتے ہیں تجھے ایک ایک عجر ملے گا امام کا سب کو عفت کا امام کو عجر ملے گا اس لئے کہ امام نے قرآن پڑھ کے خدا سے عجر لے کے تجھے دینا ہے تجھے نفلوں پہ نازہ ہے امام کو تیرے پانچ سو فرضوں پہ نازہ ہے بھئے فرض اور نفل کا تو جوڑی کوئی نہیں ہے اس امام کہلا تیری زبان چلی کیسے ہے میں مثال نہیں اگر تو یہاں تمہارے فیصلہ بات سے کھراچی کراکرم کی ٹرین جاتی ہے ملت ٹرین جاتی ہوگی تم نے ٹرین کو دیکھا ہوگا اگر انجن کو دیکھو انجن میں کوئی ایسی لگا نہیں ہے لیکن پیچھری بھوگیوں میں دیکھو اس میں ایسی لگا ہے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں بھوگی انجن سے عالی ہے انجن کو دیکھو تو اس میں تو ایسی نہیں ہے لیکن پیچھے دبے میں دیکھو ایسی لگا ہے میں نے کہا کم اکل اگر یہ انجن فیصلہ بات سے چل کے کراچی نہ جاتا تیرا ایسی والا دبا کیسے جاتا میں نے مانا تو تحجد پڑا ہے تیرے امام نے نہیں پڑا لیکن یہ بغیر تحجد والا اگر یہ دبا نہ چلتا تیرے فرد خدا کے دربار میں کیسے جاتے مجھے تاجب اس بات پر ہے انجن کی ایسیت کو مانتا ہے اپنے امام کی ایسیت کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہے میں بتا یہ رہا تھا کہ مسجد میں گیا امام کو دیا نہیں ہے امام سے لیا ہے تو پھر تجھے اور مجھے مان لینا چاہیے ہم مسجد میں جائیں اپنے امام سے لیتے ہیں اور جب بیت المقدس میں گئے ہیں ہمارے انبیاء نے امام الانبیاء سے لیا ہے حضور نے قرآن پڑا ہے مختبی کو حجر و ثواب لے کر دیا ہے تو میں بتا یہ رہا تھا میرے خدا نے کچھ مقام لینے کے رکھے کچھ مقام دینے کے رکھے ہے باپی انبیاء نے لیا ایک مقام پہ رہ کے لیا میرے نبی نے لیا کہ لا مقام پہ جا کے لیا توجہ رکھنا میرے لفظوں پہ غور کرنا باپی انبیاء نے لیا ہے ایک مقام پہ رہ کے لیا ہے میرے پیغمبر نے لیا وہ مقام سے لا مقام تک پہنچے ہیں باقی انبیاء نے دیا امت کو دیا ہے میرے نبی نے دیا امت کو نہیں امت کے انبیاء کو دیا ہے لیکن تو میرے پیغمبر کا مقام رسالت آلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لینے کے مقام بھی خدا نے پیغمبر پہ ختم کر دیا ہے اور دینے کے مقام بھی خدا نے میرے محمد نے ختم کر دیا ہے